یہ اصلی خوفناک کہانی ایک آٹھ سال کے بچے بوتوں اور بوت کو بگانے والے ایڈو لارین کی ہے جو کہ چر کی اجازت سے بوتوں کو بگانے کے لیے پوزیس لوگوں کا ایک زور سم کرتے تھے ڈیوڈ کو عجیب چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ عجیب چیزیں ایکسپیرینس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اور اس کی فیملی ڈسٹرب ہیں وہ ایڈو لارین کو بلاتے ہیں ان کے سارچرچ کے فادر بھی آتے ہیں اس گھر میں اس کی بہن اور اس کا فرنڈ بھی تھا ڈیوڈ کی اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی تھی وہ ڈیوڈ کو لے کر اس کے روم جاتا ہے تاکہ اسے سلا دے وہ اسے بیٹ پر لٹا کر چلا جاتا ہے ڈیوڈ کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا دور کھولنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ڈر کے مارے باگ کر واشروع میں چھپ جاتا ہے وہاں پر بھی گوست آ کر اسے ڈرانے لگتا ہے اسے موہ میں نظر آتی ہے خوفناک آوازیں اور بیانک ہات پھر ٹب میں ٹیپ سے پانی کی جگہ خون آنے لگتا ہے وہ خون میں پوری طرح بھیگ جاتا ہے لیکن وہ یہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا اس کی چیخیں سنکا سب اس کے روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ ایک کونے میں بیٹھا ہے اس کے جسم سے خون غائب ہے اور وہ بہت خوفناک اور غصے سے سب کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ نائف سے اپنے ڈیڈ کی ٹانگ کو زخمی کر دیتا ہے ایڈ اسے پکڑ لیتا اور نیچے لے آتا ہے لیکن سیڈیوں سے نیچے آتے ہوئے وہ اپنے ناخنوں سے وال کو سکریچ کر رہا تھا اس کا ہاتھ پیچھے تھا لیکن وال سکریچ ہو رہی تھی یعنی اس کے اندر جو ڈیول آ گیا تھا وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ اسے ایک ٹیبل پر الٹا دیتے ہیں فادر بائبر ریٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ اس کو سٹیبل کیا جا سکے اور ڈیول کو کابو کیا جائے لیکن وہ ڈیول کافی پاور فل تھا ڈیول کے موں سے جاگانے لگتی ہے اور پھر خوفناک مومنٹ کرنے لگتا ہے سب ڈر جاتے ہیں لیکن اسے پکڑے رکھتے ہیں وہ اور زیادہ پاور فل ہو کر سب کو دور پھینک دیتا ہے ایڈ اور لارین کوشش جاری رکھتے ہیں پھر روم میں طفان آ جاتا ہے سب چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور لوگوں کو ہٹ کرنے لگتی ہیں فادر بھی زخمی ہو کر گر جاتے ہیں ایڈ اور لارین اسے پکڑے ہوئے تھے تو ڈیول کی باڈی عجیب طریقے سے فول ہونے لگتی ہے جو کہ نارمن انسان کے لیے پاسیبل نہیں تھا یہ سین بہت ہی زیادہ قریبی تھا ڈیول کی سسٹر کا فرینڈ ڈیول سے بہت پیار کرتا ہے وہ اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو ڈیول کو چھوڑ کر میرے اندر آ جاؤ اب وہ ڈیول ڈیول کو چھوڑ کر آرنی کے اندر آ جاتا ہے اس کی آئیس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے ڈیول نے ایڈ پر بھی اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور اب وہ ہاسپیٹل میں تھا ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس واقعہ نے اس پر بہت برا اثر چھوڑا ہے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اب ہم آرنی کو دیکھتے ہیں اب وہ نارمل نظر آ رہے ہیں جیسے گوست اسے بھی چھوڑ چکا ہو اور سب کچھ نارمل ہو چکا ہے آرنی ڈیبی کے ساتھ کام کروا رہا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اسے ایک ہول نظر آتا ہے وہ اس کے اندر دیکھتا ہے تو وہاں گوست نظر آتا ہے جو اس پر اٹیک کرتا ہے وہ کسی طرح سے اسے اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہے ڈیوڈ کے گوست نے اسے نہیں چھوڑا تھا وہ اب بھی اس کے اندر ہی تھا وہ پوزیس تھا وہ اس کا پوری طرح اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے آرنی وہاں سے باہر آتا ہے اور چینسا کی مدد سے ٹریکو کاٹنے کے لیے اس کی اوپر چاڑ جاتا ہے اس کا چینسا سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا پھر اسے پیچھے ونڈو میں کوئی گوست محسوس ہوتا ہے وہ اس سائٹ دیکھتا ہے تو ادھر چینسا خود سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اسے زخمی کر سکتا تھا لیکن وہ گھر جاتا ہے اور آرنی بچ جاتا ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے ایڈ کو ہسپیٹل میں ہوش آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گوست ڈیویڈ سے نکل کر آرنی میں آگیا اور وہ بہت ہی خطرناک ہے انہیں بتاؤ کہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور آرنی کا خیال کریں لارینڈ ڈیویڈ کی سسٹر کو فون کرتی ہے تاکہ اسے یہ بتا سکے لیکن وہ لاؤڈ میوزک لگا کر دانس کر رہے ہوتی ہے جب ڈیبی فون نہیں اٹھاتی تو لارینڈ پریشان ہو کر پولیس کو انفارم کرتی ہے ڈیبی جس ایرنی کے دوست کے ساتھ دانس کر رہی ہوتی ہے اچانک سے اس کی شکل بدلے لگتی ہے اور وہ گوست میں ترانسفارم ہو جاتا ہے وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اب وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں اور نکلتے نکلتے جب اس کا دوست اس کا لینلارڈ اس کی طرف آتا ہے تو وہ چاکو سے اس پر بائیس وار کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کی کپڑے خون سے بڑے ہوئے تھے اس کی آنکھیں بھی خوفناک دکھ رہی تھی اور وہ چلتا جا رہا تھا پولیس آگے سے آ رہی تھی وہ اسے رکھنے کا کہتے ہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ پوزیس ہے پولیس والا اسے سا لے جاتا ہے ایڈو لارین اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بائیبل پڑھو تاکہ آپ دے سکیں کہ تم پوزیس ہو کے نہیں اصل میں یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا آرنی کہتا ہے کہ میں نے اپنے لینلارڈ کا قتل نہیں کیا مجھ سے دیول نے یہ سب کروایا جس نے مجھے پوزیس کیا ہوا ہے لیکن عدالت اور بود وغیرہ کی بات سنن کر فیصلہ نہیں دے سکتی تھی انہیں ثبوت چاہیے اور ثبوت آرنی کے خلاف تھے اس نے یہ قتل کیا تھا لیکن آرنی کو وہ بچانا چاہتے تھے اور اس لئے ایڈو لارین یہ دیکھ رہے تھے اور ثبوت کٹھے کر رہے تھے کہ یہ دیول نے اس سے کروایا آرنی نے خود قتل نہیں کیا اس طرح وہ بچ سکتا تھا اور آج سے پہلے کسی بھی عدالت میں ایسا کیس پیش نہیں ہوا تھا وہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک اصلی کہانی ہے آرنی بائبل پڑھ پا رہا تھا یعنی اب اس میں دیول وہ بوت نہیں تھا اب لائر کو ایڈو لارین جگیند لانے کی کوشش کرتی ہیں کہ واقعی یہ کام دیول نے کروایا اور اس میں وہ بوت تھا اور لینلارڈ میں بھی کوئی بوت آ گیا تھا اس لیے یہ سب ہوا آرنی بیکزور ہے لیکن لائر کہتی ہے کہ اصلی دنیا میں آؤ آپ کی یہ بات کوئی بھی نہیں مانے گا وہ اسے کہتے ہیں کہ رات کو آپ گھر آ جائیں آپ خود دیکھ لیں گے تو وہ کہتی ہے کہ میں آ جاؤں گے اب ہم عدالت کا سین دیکھتے ہیں لائر جج کو کہتی ہے کہ آرنی بیکزور ہے یہ دیول نے اسے کروایا ہے تو جج کہتے ہیں کہ فضول بات ہے اس نے جرم کیا ہے اور اسے عمر قید کے سزا ہوگی ایڈو لائرین لائر کو کہتے ہیں کہ ہم آرنی کو بیک سوٹھے را کر رہیں گے اور حقیقت سب کے سامنے لائیں گے وہ انویسٹیگیشن اور ثبوت اکھٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس دن کی ریکارڈنگ سنتے ہیں جب آرنی اور ڈیبی ڈانس کر رہے تھے پھر وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں ڈیوڈ فرسٹ ٹیمڈ رہا تھا یعنی ڈیول کہاں سے آیا اور اس کے لئے وہ سب سے پہلے جگہ پر گئے یہاں ڈیوڈ کو نیو گھر میں ایک بیٹ ملتا ہے جس کا میٹرس پانی کا تھا جب ڈیوڈ اس پر کھیلنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے کسی گوست کا ہاتھ بہر آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اس روم کا فرش بھی جلا ہوا خراب تھا اب لائرین اس گھر کے نیچے خالی جگہ جاتی ہے اس کمرے کے نیچے دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ہے جب وہاں وہ جاتی ہے تو بہت زیادہ ریٹس دیکھتی ہے وہاں ایک عجیب سی سکل بھی ہے وہ اس کی پکچر لیتی ہے اور باہر آ کر سب کو دکھاتی ہے سب لوگ اور چرچ کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عجیب سا سکل کبھی نہیں دیکھا یہ جادو کی کوئی عجیب سی قسم لگتی ہے تمہیں یہ سکل کسی اور کو دکھانا ہوگا جس بارے میں جانتا ہو وہ ایک اور فادر کے پاس جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا سکل پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے یہ ایک خطرناک جادو کے لیے یوز ہوتا ہے ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹیبل پر نشان بنا کر اور فائر کر کے جادو کر رہی تھی اس بلیک میجک کرنے کے دوران آرنی کی پکچر بھی وہی تھی اس میجک سے انسان کو ہیلوسنیشن ہوتی ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی ڈیمن ہے تو وہ ڈھر جاتا ہے اور عجیب حرکتیں کرتا ہے اب ہم لائرین اور ایڈ کو ڈیٹیکٹیو کے پاس دیکھتے ہیں وہ انہیں اس کیس کے بارے میں بتاتے ہیں اور سکل کے بارے میں بھی کہ اس کے ذریعے جادو کیا گیا اور آرنی پر اس ڈیول کا سایہ ہے وہ کہتا ہے کہ ایسی سکل میں نے پہلے بھی دیکھی اور اس جیسا کیس پہلے بھی آیا تھا لیکن اس میں کسی ڈیول کا بوت کا ہاتھ مجھے نہیں لگتا لارین وہ خنجر بھی لائی تھی جس سے آرنی نے لینلارڈ کو مارا تھا پھر ڈیٹیکٹیو بتاتا ہے کہ جس کیس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس میں دو لڑکیاں تھی وہ دونوں ماری گئیں اور ایک کی لاش نہیں ملی تھی وہ سب اس جگہ جاتے ہیں جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا لارین وہاں جا کر اس جگہ کو دیکھتی ہے تو اسے پاس کے ویجن آتی ہیں وہ دیکھتی ہے کہ یہ دونوں فرنڈز تھیں اور اس کی فرنڈ نے ہی دوسری لڑکی کو مارا تھا کیونکہ اس کے اندر بوت آ گیا تھا لارین اسی کترہ ایٹ کرتی ہے اور اس واقعہ کو ریوائز کرنے لگتی ہے پھر جس طرح وہ لڑکی باگی یا بھی باگنے لگتی ہے اور باگتے باگتے چٹان کے کنارے پر پہنچ جاتی ہے وہ پانی میں گرنے والی ہوتی ہے لیکن رک جاتی ہے جب وہ واپس ایٹ کی طرف دیکھتی ہے تو نیچے سے کوئی کریپی ہینڈ اسے پکڑ کر نیچے گھینچنے لگتا ہے لیکن اس کا ہزبینڈ اسے بچا لیتا ہے وہ ایٹ کو کہتی ہے کہ جس لڑکی کی لاش نہیں ملی تھی وہ اسی سمندر میں پانی کے نیچے ہے پولیس کو ڈونڈنے پر اس کی باڑی پانی سے مل جاتی ہے اب وہاں سے یہ دونوں ہاسپیٹل آ جاتے ہیں اس لڑکی کی لاش کے پاس وہ پاس جاننے کے لیے اس کے ہینڈ کو پکڑتی ہے تو اسے ویجن آنے لگتے ہیں اسے وہاں ایک کیو نظر آتی ہے اس کے اندر جا کر وہ دیکھتی آئے کہ یہاں بلیک میجک کے لیے سوارہ سمار موجود ہے یہاں بہت خوفناک محول ہے یہاں اسے ٹیبل پر ایک ریپی عورت بلیک میجک کرتے ہوئے نظر آتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی ریال ورڈ میں ہسپیٹل کے اس مردہ خانے میں ایک مردہ گوست کے روپ میں اس پر اٹیک کرنے آ جاتا ہے تو ایڈ اسے بچانے کے لیے اس کی طرف باگتا ہے اور اس کا ہاتھ ڈیٹ باڈی کے ہینڈ سے چھڑا دیتا ہے کرنے والی عورت اور ڈیٹ باڈی اس پر اٹیک کرنے والے ہیں وہ انہیں مارنے کے لیے نائف سے ان پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کا جونئر اسے پکڑ لیتا ہے اور خوش ملاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی ہی وائف کو مارنے والا تھا یعنی وہ بلیک میجک والی عورت لارین کو مروانا چاہتی تھی تاکہ وہ راستے سے ہڑ جائے وہ ان کے لیے خطرہ تھی اس پر جیدہ معاملے کو لے کر لارین سینئر فادر کے پاس جاتی ہے وہ اسے ایک پکچر دکھاتے ہیں جو کہ ایک بچی کی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک وچ ہے بلیک میجک کرتی ہے پھر وہ اسے چرچ کے نیچے تیخانے میں لے جاتی ہیں جہاں وہ وہی کیف دیکھتی ہے جو اپنے ویجن میں اس نے دیکھی تھی وہاں وہی چڑیل تھی جو فادر کی بیٹی تھی وہاں بلیک میجک آ رہی تھی فادر اپنی بیٹی کو دنیا سے چھپا کر رہا تھا لیکن اسے بلیک میجک سے نہیں روک سکا وہ وچ اب اوپر آ کر اپنے ڈیڈ کو ہی مار دیتی ہے لارین تیخانے میں اس بلیک میجک والے ٹیبل کو گرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وچ وہی آ جاتی ہے اور اسے مارنے لگتی ہے لارین بچنے کی کوشش کر رہی تھی ایڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لارین جہاں مسئیبت میں ہے اور چرچ کے نیچے تیخانے میں ہے جو کہ چرچ کی زمین کے نیچے ہے وہ چرچ کے سین میں ہی وہاں جانے کا راستہ ڈوننے لگتا ہے لارین کیو میں بھاگ رہی تھی ایک جگہ پہنچ کر اسے میرر ملتے ہیں اور ہر طرف وہ خود کو ہی دیکھ رہی تھی وچ وہاں آ کر اسے چاکو سے مارنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اسے پتھر مار کر بھال جاتی ہے ایڈ بھی لارین کو بچانے نیچے آ چکا ہے وچ لارین کے روپ میں اس کے پاس آتی ہے اور فوراں سے اسے میجک کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے ادھر آرنی پر بھی دوڑے پڑھنے لگے تھے وہ بھندہ ہوا تھا اب وہ پوری طرح پوزیس نظر آ رہا ہے اس کی باڑی عجیب طریقہ سے ہل رہی ہے یہ دیکھ کر سب دھر جاتے ہیں ایڈ پر وچ نے کنٹرول کر لیا تھا اسے کہتی ہے کہ ہیمر سے اپنی وائف کو مار دو وہ ہیمر لے کر لارین کو مارنے لگتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایڈ بہت کفناک دیکھ رہا تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا پھر لارین اسے پرانا وقت جات دلاتی ہے کہ کیسے ہم ملے تھے ہم نے اچھا وقت ساتھ گزارا وہ چاہتی تھی کہ اسی طرح اسے واپس لائے جا سکتا ہے اس کا پلان کام کر جاتا ہے ایڈ واپس آ جاتا ہے اب وہ ہیمر لے کر وچ کا میجک والا ٹیبل توڑنے لگتا ہے اس کے ٹوٹتے ہی وچ بھی ماری جاتی ہے اور آرنی بھی نارمل ہو جاتا ہے کیونکہ بلیک میجک اور وہ ڈیبل ختم ہو چکے تھے اب ہم کوٹ کا سین دیکھتے ہیں کوٹ میں آرنی کو پانچ سال کی قید ہو جاتی ہے کیونکہ تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے باوجود کوٹ اس پر مطمئن نہیں ہوئی تھی کہ کوئی بودھ یہ کام انسان سے کیسے کروا سکتا ہے ڈیبی پھر بھی آرنی سے شادی کر لیتی ہے اور اسے جیل میں ملنے جائے کرتی تھی اتناک کہانی ختم ہو جاتی ہے